اسلام علیکم ڈیئر بیوئرز آج کر ایک ریسنٹلی فکرہ بہت ان ہوا ہوا ہے میرا جسم میری مرضی حقوق کے نسمہ کے نام پر نکالے جانے والے ان جنوسوں میں جس بے ہیائی کا جس بظاہر بولڈنس کا مقدر حقیقت میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا بھارلا آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس کردار کا مظاہرہ کیا گیا وہ کسی بھی طرح سے نہ ہمارے دینی اقتار کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے نہ ہماری مشرقی روایات سے مطابقت رکھتا ہے نہ ہماری خاندانی روایات سے مطابقت رکھتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کا سب یک لخت ہو گیا کہ رات کو اعلان ہوا کہ صبح جناب ویمن ڈے ہے تو اس پر یہ پلیکارز لے کے جائے جائے گا اور یہ یہ کیا جائے گا نو ایسا نہیں ہوا ان لڑکیوں میں ان خواتین میں اتنی حمد کہا سی ہے جنہوں نے یہ بورڈ اٹھائے ہوئے تھے کیا انہوں نے اپنے گھر نہیں جانا تھا کیا ان کے بھائی نہیں تھے کیا ان کے والدین نہیں تھے کیا ان کے ہزمنٹ نہیں تھے کیا ان کے بیٹے نہیں تھے جو ان سے پوچھتے جو تم نے یہ کہا ہے میرا جسم میری مرضی تم میں اس کا پتہ بھی ہے کہ مطلب کیا ہے یہ یک لخت نہیں ہوا ہوگا اس کیلئے بطور پیچھے چلتے ہیں مجھے یاد ہے کہ تقریباً آج سے دس بارہ سال پہلے میں نے اخبار میں لاہور کے گلز کالج کی ایک تصویری خبر دیکھی جس میں پاکستان کی ایک معروف یا صحیح معنوں میں بدنامے زمانہ رکاسہ طالبات کو ایک خاص تقریب میں اسنات سرٹیفکیٹس اور میڈلز دے رہی تھی اور پہنا رہی تھی وہ رکاسہ اس تعلیمی ادارے میں بطور چیف گیسٹ مدعو تھی اب ان ہزاروں طالبات کے سامنے اس رکاسہ کو اس ناچنے والی کو بلکہ اگر میں زیادہ بورڈ لفظ یوز کرلوں تو اس طوائف کو بطور چیف گیسٹ مدعو کیا گیا تھا تو ان بچیوں کا رول بورڈل کیا بنایا گیا کہ اگر تمہیں چیف گیسٹ کی عزت لینی ہے اگر تمہیں چیف گیسٹ کے مقام پر پہنچنا ہے تمہیں کیا کرنا پڑے گا تمہیں اپنے جسم کی نمائش کرنی پڑے گی تمہیں لوگوں کے سامنے ٹھمکے لگانے پڑیں گے تمہیں لوگوں کے سامنے نازو ادا پیش کرنا پڑے گا تب یقیناً تم بھی ایک دن یہ مقام حاصل کر سکو گی جب تعلیمی اداروں میں ثقافتی اور کلچرل شو کے نام پر سفیبل کی ڈانسرز کو رکاساؤں کو توافوں کو بطور چیف گیسٹ بلایا جائے گا تو آپ بچوں میں کون سا کریکٹر ڈولپ کریں گے پھر یہ ہی ہونا تھا بلکہ یہ لیٹ ہوا ہے یہ تو کہ دس بارہ سال بعد ہوا ہے کہ ان لوگوں نے آکے کہا میرا جسم میری مرضی جو اس وقت میں نے دیکھا تھا اس کے مطابق تو کہ دو تین سال کے بعد یہ ہو جانا چاہیئے تھا ابھی بھی وقت ہے باند باند لیجئے آج جنہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی کل اس سے بہت آگے تک بات جائے گی انہیں کون بتائے گا کہ میرا جسم مگر خدا کی مرضی یہ جسم میرا جسم نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے امانتن دیا ہے مجھے میں نے اسے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے بتایا ہے یہ میرا مال یہ میرا مال نہیں ہے یہ اللہ کا مال ہے جسے مجھے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے میرا یہ علم میرے یہ سکلز میرے یہ محارتیں میری نہیں ہیں یہ اللہ کی دیوئی امانت ہیں جسے میں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے میری ذمہ داریاں خواب بطور باپ ہیں خواب بطور بیٹا ہیں خواب بطور بائی ہیں آپ کی ذمہ داریاں خواب بطور بہن ہیں خواب بطور بیوی ہیں خواب بطور ماں ہیں یا بیٹی ہیں یا کوئی اور رشتہ ہے وہ ذمہ داری ہیں بھی ایک امانت ہیں جسے آپ نے اس طریقے سے پورا کر رہا ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو کہا یہ بنیاد ہمارے سکولوں کالجوں میں رکھی جا رہی ہے جب انڈین ڈراموں کے یا انڈین گانوں کے اوپر آپ سکول کی بچیوں کو ہائی سکول میں سکول کے سٹیج پر مہمان خصوصی کا دل لبانے کے لیے نچوانا شروع کریں گے اس کے بعد کالج میں کالج لائف میں ملک کے صفحے وال کی رکاسوں کو چیف گیسٹ بلائیں گے تو پھر ویسا ہی باشتہ تشکیل پائے گا جس کا ہم بھگت رہے ہیں اب سام نکل گیا تو لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں ہے آج بند باندھ لیجئے اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری خود لیجئے ذرا دیکھئے تو صحیح کہ آپ کے بچے کونسا ٹی وی دیکھ رہے ہیں کونسا چینل دیکھ رہے ہیں کونسا ڈرامے دیکھ رہے ہیں چھوٹے بچے کونسا کارٹون دیکھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی شخصیت پر کیا اثر پڑھ رہا ہے آج جیزہ لیجئے تاکہ کل آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو اسلام علیکم تاکہ کل آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو